اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گی جو جو کسٹنز آپ کے مائنڈ میں ہیں اور جو جو کسٹنز میرے مائنڈ میں تھے کینویس پینٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے چلیں تو اب میں آپ کو ساری چیزوں کی ڈیٹیلز بتا دیتی ہیں اور یہ میں کہاں سے خریدا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کینویس پینٹنگ کے لیے جو چیزیں میں نے پرسنلی پرچیز کی ہیں جس ویب سائٹ سے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنے کوئی نسدیکی سٹور سے مل جاتا ہے تو یو کین پائی فرم دیر ڈو ان فرنٹ آف یو گائز یہ کینویس جو ہے یہ ایٹین بائی ایٹین انچ کا کینویس ہے اور اس کی پرائز جو ہے وہ بان سیمیٹی بیویس ہے جو بگنرز کے لیے میں سجز کروں گی کہ آپ چھوٹے سا اس کی کینویس ہے وہاں سے سٹارٹ کریں یہ کینویس یہ ایٹ بائی ایٹ انچ کا کینویس ہے اور آپ دیکھیں کہ کینویس کے جو پچھلا ٹیکچر ہوتا ہے یہاں پہ پینز لگی ہیں پینز کے ساتھ انہوں نے یہ ایک کلوتھ ہے کپڑا ہوتا ہے جس کو انہوں نے اٹیج کیا ہوا ہے پیپر کی اور کینویس کے ٹیکچر میں بہت ڈیپرنس ہے اب یہ کینویس جو ہے یہ اسے بھی چھوٹا ہے یہ سکس بائی سکس انچ کا کینویس ہے اور اس کی سیمیٹی روپیس پرائز ہے ٹھیک ہے آپ لوگ پہلے چھوٹا کینویس بائی کریں اگر وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے اس پر تھوڑا سی پریکٹس کریں اس کے بعد آپ بڑے کینویس اس پر موگ کیجئے گا کینویس کی سرفیس کافی رف ہوتی ہے اور بہت زیادہ سمودھ نہیں ہوتی تو ہمیں اس کو سمودھ کرنا پڑتا ہے اور اس پرپس کے لیے ہم لوگ جو چیز یوز کرتے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں سینڈ پیپر یہ میں آپ کو ایک سینڈ پیپر دکھا رہی ہوں سینڈ پیپر جو ہے کسی بھی پینٹر کی شاپ سے مل جاتا ہے اس کو ہمیں رپ کرنا پڑتا ہے کینویس کے اوپر اگر آپ کو اس کے لیے ویڈیو چاہیے تو وہ بھی میں بتا سکتی ہوں اب یہ جو چیز میں آپ کو بتانے چاہیے ہوں جیسو جیسو کینویس کی سرفیس کو سمودھ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے بعد پینٹ اپلائی کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے جیسو کو اپلائی کیسے کرتے ہیں سینڈ پیپر کو کیسے یوز کرتے ہیں اس سب کے لیے اگر آپ کو ویڈیو چاہیے مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گی تو پہلے ہم لوگ سینڈ پیپر یوز کرتے ہیں پھر ہم لوگ جیسو یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ سے سینڈ پیپر یوز کرتے ہیں تو جو سرفیس ہے اس کی کینوز کی وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے تو آفٹر یوزنگ جیسو اور سینڈ پیپر پینٹ کرنا کافی ایزی ہو جاتا ہے جیسو اپلائی کرنا نیسیسری نہیں ہے اگر تو آپ اپنی پینٹنگ کو زیادہ اٹریکٹیو اور زیادہ سمودھ بنانا چاہتے ہیں تب آپ جیسو یوز کریں ویسے سٹارڈنگ پہ آپ جیسو کو یوز کرنا آوائیڈ کیجئے گا سو فار پینٹنگ یو نیڈ پینٹس اب قویشن یہ ہے کہ ہمیں پینٹس کون سے ریکوائیڈ ہیں یہاں بھی کچھ اکریلک پینٹس بھی ہیں آئیل پینٹس بھی ہیں آئل پینٹس کی سمال ٹیوبز ہیں اور لاج ٹیوبز ہیں بہتر یہ ہے کہ جب آپ پینٹنگ سٹارٹ کریں تو ہمیشہ سمال ٹیوبز سے آپ پریکٹس کو سٹارٹ کریں آپ پہلے اکریلک پینٹس کو یوز کریں اگر وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتے تو اگر آپ پھر آپ ڈیسائیڈ کر پائیں گی کہ اکریلک پینٹس آپ کے لئے زیادہ بہتر ہیں اکریلک پینٹس آپ کے لئے زیادہ بہتر ہیں تو پھر آپ کوئی سب بھی یوز کر سکتے ہیں یہ پینٹس جو ہیں یہ اکریلک پینٹس ہیں اکریلک پینٹس یہ بری ٹیوبز ہیں ویسے میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ چھوٹی ٹیوبز سے سٹارٹ کریں یہ جو سمال ٹیوبز ہیں آئل پینٹ کی یہ والی یہ آئل موز فائیونڈرڈ روپیز کی ہیں آئل پینٹس جو ہیں وہ اکرلک پینٹس سے تھوڑے سے ایکسپنسیب ہوتے ہیں اور زیادہ تر پروفیشنلز جو ہیں وہ آئل پینٹس ہی یوز کرتے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ پہلے سمال ٹیوبز سٹارٹ کریں آئل پینٹ کے لیے ہمیں میڈیم بھی آئل ہی چاہیے ہوتا ہے یہ لنسیڈ آئل ہے جو کہ آپ کو اور عام سے مل جائے گا کے ہی سے بھی کسی پینٹ کی شاپ سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اکرلک پینٹس ہیں ان کے لیے میڈیم ووٹری یوز ہوتا ہے یہ لارڈ ٹیوب ہیں آئل پینٹس کی یہ ایک ٹیوب جو ہے وہ آئی گیس ون سکسٹی روپیز کی ہے اور میں نے جب یہ بائی کی تھی اور موسٹ ٹو تو تھری یئرز بیفور تب بھی نائنٹی روپیز کی تھی میں نے اس کو بہت زیادہ یوز نہیں کیا کیونکہ میرے پاس سمال ٹیوبز تھی تو میں نے وہ یوز کی ہیں اب یہ کافی ایکسپنسیو ہو چکی ہے آئی گیس آپ لوگ کو کافی حد تک چیزوں کی سمال جانا شروع ہو گئی ہوگی کہ آپ کو کیا چیز ریکوائیڈ ہے اور آپ جو ہیں کیا چیز پرچیز کرنا چاہ رہی ہیں سو کینویس پینٹنگ کی پریکٹس کے لیے آپ اس طرح کا کینویس پیٹ بھی خرید سکتے ہیں اس کینویس پیٹ کی پرائیس جو ہے آرمونس ایٹھنڈڈ روپیز ہے یا سیونٹ پیٹی روپیز کا یہ مل جاتا ہے تو اس میں ٹن شیٹس ہیں یہ اے پور سائز کا کینویس پیٹ ہے تو آپ جو ہیں اس پر پریکٹس سٹارٹ کر سکتی ہیں اگر آپ کو کینویس کا ٹیکچر پسند آتا ہے تو اس کے بعد آپ جو پرپر کینویس ہے وہ بائی کریں اور آپ پینٹنگ سٹارٹ کریں کے علاوہ اکریلک پینٹ جو ہے وہ جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے اور آئیل پینٹ کی ایک لیئر کو ڈرائی ہونے کے لیے تو آپ اپنے پیشنس لیول کے اکریلک پینٹ کو سلک کریں اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ہمیں چاہیے ہے کہ دیز آر برشیز تو برشیز جو ہیں آپ سٹارٹنگ پہ بہت ایکسپینسیو بائی مت کیجئے گا برشیز جو ہیں نارمل سائز کے جو سٹوڈنس کے لیے ہوتے ہیں وہ برش آپ چوز کر سکتی ہیں یہ جو برش ہے یہ برش پیک سکس ہنڈر ڈوپیس کا ہے اس کے علاوہ عام سٹیشنری سٹور سے آپ کو ہنڈرڈ ڈو ہنڈرڈ ڈوپیس میں بہت ہی اچھے برشیز مل جاتے ہیں سٹارٹنگ پہ پیکٹس کے لیے اس کے بعد جب آپ کا ہاتھ پہت جائے پینٹنگ میں تو پھر آپ ایکسپینسیو برش جو ہیں وہ اپنے لیے پرچیز کر سکتی ہیں یہ میں جو پینٹ برشیز کی بات کر رہی ہوں میں نے سٹارٹ ان پرشیز سے کیا تھا یہ کافی پرانے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پرش ہنڈرڈ یا ون پیپٹیرو پیس کے تھے اور یہ سٹارٹنگ پہ پیکٹس کے لیے تو آپ جو ہیں اس کے ساتھ بھی کام آرام سے کر سکتی ہیں سو گائز ای ہوپ آپ کو کافی حد تک چیزوں کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کے مزید کوئی questions ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں اپنے suggestions کے بارے میں بتا سکتی ہیں اپنا دیر سارا خیال رکھئے مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ